ایسی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے ماں کی اسی تکلیف کی بطولت انعام کے طور پر اس کے قدموں تلے جنت رکھی ہے حمل کے دوران عورت کی ساری توجہ اس کے ہونے والے بچے پر ہوتی ہے اسے اپنے ہونے والے بچے کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اس کے لئے حمل کے دوران ہونے والی ہر تکلیف کو انتہائی دلیری سے برداشت کرتی ہے وہ اپنے حمل کو ہر قسم کی مصیبت سے ہر قسم کی بلاوں آفتوں سے بچانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے اولاد اللہ تعالی کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے شادی کے بعد ہر لڑکی اور لڑکے کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی انہیں جلد از جلد نیک سال اولاد عطا کر دے اور جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو دونوں میاں بیوی دن رات اپنے ہونے والے بچے کی خوشی میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ذرا بھی تھکن محسوس نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اولاد صرف اللہ تعالی کی دین ہے پیسوں سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے لیکن زندگی اور صحت والی سال اولاد نہیں خریدی جا سکتی وہ جانتے ہیں کہ ان کی آنے والی اولاد ان کی خوشیوں کو چار چاند لگا دے گی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اولاد جیسی نعمت ہر فرد کو عطا کرے اور اللہ تعالی سب کے حمل کی حفاظت فرمائے کیونکہ اکثر خواتین کا حمل کسی نہ کسی وجہ سے زائع ہو جاتا ہے حمل زائع ہونے کی یا مسکریج ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں لیکن جب آپ خود کو اور اپنے حمل کو اللہ کے سپود کر دیں تو اللہ تعالی نہ صرف آپ کے حمل کی حفاظت فرماتا ہے بلکہ اللہ تعالی فرشتوں کو آپ پر نافذ کر دیتا ہے جو کہ آپ کے حمل کی اور آپ کے آنے والے بچے کی حفاظت کرتے ہیں یاد رہے اللہ تعالی سے مدد مانگنے کے بہت سے طریقے ہیں جن سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے آج ہم آپ کو حمل کی حفاظت کا ایسا وظیفہ بتائیں گے جس سے انشاءاللہ تعالی کبھی مسکریج نہیں ہوگا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس عمل سے آپ کا حمل آنے والی ہر مسیبت ہر بلاؤں اور جادو جنات کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے گا اور اللہ پاک صحت مند زندگی تندرستی والی اور نورانی صورت والی اولاد آپ کو عطا فرمائے گا کیونکہ یہ وظیفہ اللہ تعالی کے بہت ہی طاقتور اور صفاتی نام کا وظیفہ ہے بہت ہی آسان عمل ہے آپ نے حمل ٹھہرنے کے بعد روزانہ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر لینا ہے اس وظیفے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے بہت آسان طریقہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا بائیان ہاتھ اپنا لیفٹ ہینڈ اپنے پیٹ پر رکھنا ہے اور دائیں ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سے آپ نے سو دانے والی تصویح بکر لینی ہے آپ نے سو دانے والی تصویح پر اول آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اللہ تعالی کا صفاتی نام یاقابیزو پڑھنا ہے یاقابیزو سو بار پڑھ کے آپ نے اپنے پیٹ پر پھوک مار دینی ہے دم کر دینا ہے روزانہ آپ نے اسی صورت میں یہ عمل کرنا ہے دائیں ہاتھ میں سو دانے والی تصویح پکرنی ہے اور بائیں ہاتھ کو اپنے پیٹ پر رکھنا ہے اور آپ نے اللہ تعالی کا صفاتی نام سو مرتبہ یاقابیزو پڑھنا ہے اول آخر ایک ایک بار درود ابراہیم پڑھ کے انشاءاللہ خود تعالی یہ اتنا طاقتور عمل ہے اس کی برکت سے اللہ تعالی آپ کو نہایت ہی زندگی سے تندستی والے اولاد عطا فرمائے گا جو کہ آپ کی فرما بردار ہوگی اور انشاءاللہ خود تعالی وہ نیکی کی راہ پر ایسے چلے گی جیسے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے پیارے دوستو حمل کی حفاظت کے لیے بہت ہی مجرب عمل آپ نے جانا ہے آپ اگر ابھی آپ کو حمل کے بعد یہ ویڈیو ملی ہے آپ کو اس عمل کے بارے میں حمل کے کافی دیر بعد پتا چلا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ ابھی سے یہ عمل شروع کر دیں یا آپ کو جب بھی حمل ٹھہرے آپ اس عمل کو تبھی سے کرنا شروع کر دیں اس عمل میں آپ کی زیادہ سے زیادہ دو سے چار منٹ لگیں گے لیکن اس کا اتنا بے انتہا فائدہ ہوگا کہ آپ اور آپ کو دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے آپ کا حمل انشاءاللہ خود تعالی ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا صحت تندرستی والی اللہ تعالی آپ کو اولاد عطا فرمائے گا بہت سارا آسان عمل ہے آپ خود بھی کیجئے اور جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے انہیں بھی بتائیں انشاءاللہ خود تعالی جس کو بھی بتائیں گے اللہ تعالی کے حکم سے بے انتہا فائدہ ہوگا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سب بہنوں کی حمل کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی سب بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرمائے آمین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ انا چیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ